ہنڈے جو میں نے پھینٹ کے رکھے دیں یہ شامل کر دیں سبحان اللہ میوے 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 توفے اس کے اوپر یہ بادام سبحان اللہ آپ بنا کے چیک تو کریں ٹیسٹ تو کریں کہ کیس طریقے سے ہنڈے کی کلہ کند میں نے آپ کو بنا کے لکھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شہ فریزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر تی سردیوں کا توفہ مٹھائی کا توفہ انڈے کی کلہ کند یہ انڈے کا حلوہ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں آپ سیکھنے والے بنیں الحمدللہ ستارہ ہزار خاندانوں نے اپنا کاروبار شروع کر لی ہے آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو انڈے کی کلہ کند بتانے لگے ہیں توجہ سے دیکھئے گا یہ نمیور انڈے کی کلہ کند بھی اسے کہا جاتا ہے انڈے کا حلوہ بھی کہا جاتا ہے وہ تیار کرنے کے لیے یہ ہم نے کھویا لے لیا پھیکا کھویا تھا کلو اس کی ریسپی پہلے میں نے آپ کو دی ہوئی ہے کھویا کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں گھر میں بھی اس کا لنک ڈسکریپشن میں بھی دے دیں گے آئی بٹن میں بھی دے دیں گے فلیم کو بھی آن نہیں کرنا اس کو آپ ٹکڑوں میں کرنے پہلے یہ جمع ہو تھا اور فروزن تھا اس کو اس طریقے سے توڑ لیں یہ جو کھویا تھا یہ تھنڈا تھا اس کو میں نے اس طریقے سے توڑ لیا ٹکڑے بنا لیا اس کے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور اس کی ابھی فلیم میں نے آن نہیں کیا اس کو یہاں رکھ دیں ہلکا سا فلیم آن کر دیں سلو بلکل زیادہ تیز نہیں کرنا اور ہلکا سا یہ پانی کا چھٹا لگا دیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے ہم نے اس کو ملٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ آپ نے ہم نے اس کو چلانا ہے اور نیچے بنا لگے اور یہ ملٹ بھی ہو جاؤں یہ ہلکی آنچ پہ موٹے تلے والے کڑھائی ہے ہماری ہلکی آنچ پہ اس کو ملٹ ہونے کے لئے چھوڑ رہے ہیں اگر آپ کا جو ہے نا ہلکا برتن ہے تلہ نیچے سے ہلکا ہے تو آپ کوشش کریں کہ چمچ چلانا نہ چھوڑے نیچے رکھ جائے گا یہ ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے ہم چلاتے رہیں گے یہاں بھی میں نے لے لیا ہے یہ دیکھیں چار اضافت انڈے چار انڈے ہم نے اس بول میں توڑنے لگے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے توڑ کے اور اس کو پھینٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے آنچ ہماری سلو ہے یہ دیکھیں اگر کیمروز آپ کو دکھا سکے بلکل سلو دم والی اس سے تیز نہ کیجئے گا اور ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ملٹ کرنا ہے پانی کا چھٹا لگا جس طرح میں نے آپ کو بتایا میں نے ملٹ کر لیا اگر اس کے اندر گھٹھلی ہوگی تو پھر ہماری حلوے کا دان اچھا نہیں بنے گا یہ ڈیٹھ سو گرام شگر ہے یہ اس کے اندر شامل کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طرح میں سب کچھ آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اچھے طریقے سے شگر اس کے اندر ملٹ ہو جائے پھر میں آپ کو ملتا ہوں یہ اچھے طریقے سے اس کو میں نے شگر کو اچھے طریقے سے ملٹ کر لیا آپ نے چیزیں کو اچھے طریقے سے ملٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تقریبا مجھے دو سے ڈھائی منٹ لگے سلو آنچ پہ یہ چار ادر انڈے جو میں نے پھینٹ کر رکھے تھے یہ شامل کر دیں اور اس کو ہلاتے رہیں اس کا فنکشن سارا ہے اس کو ہلانا ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو لائے یہ مرپس 3 سے 4 ادد الائچی تھی اس کو میں نے کوٹ لیا بیج اس کے حاصل کر کے اور یہ اس میں ڈالنے لگے ہیں جو چھلکے تھے وہ میں نے پھینک دیا اس کو اب اس طریقے سے مکس کر لیں اس ٹائم پہ آکے ییلو فوڈ کلر ہے میرپس لیکوڈ ہلکا ہم اس میں یہ لگائیں گے کلر کے حساب سے ہم پھر چیک کریں گے دیکھیں گے اس کا کلر کیسا ہے یہ دیں ایک کترہ ڈیڑھ کترہ لگا ہے اس طرح کا ہمیں کلر چاہیے تھا اس کا اڈے کی کلر کند کا میوے میوے بانڈرے میں یہ دیکھو اس طریقے سے آپ اس کو ہلاتے جائیں تھوڑا سی سو خوش ہونے میں آنچ میں تیز نہیں کتی ہے ویک لو سلو آنچ میں پکر ہے یہ بات کو سمجھا کریں اڈے ڈالنے کے بعد ہلکا سا جو ہے جب اڈے ہم نے ڈال لیے پھر یہ گھی ہے ہمارے پاس اب یہ گھی کتنا ڈال لے گا یہ بھی میں بتاؤں گا یہ میں نے پانچ سو گرام یہاں احتیاطن رکھا ہوا ہے یہ گھی لگا دیں ہلکا سا اس طریقے سے سائٹوں پہ اور اس کو آرام آرام سے اس کو چلائیں ایسے اب یہ دانہ بنائے گا اپنا ٹھیک ہے گھی کے اندر بات کو سمجھا کریں اس طریقے سے ایسا ایسا چلائیں اس کو ہونے زور نہیں بکھانا ایسا ایسا چلائیں ہونے اس طرح اس طریقے سے ایسے پھر تھوڑا سا ہی ڈال لیں اس طریقے سے اور پھر اس کو ایسے سیٹوں پہ ایسے ایسے آرام سے مکھن تیار کر رہے ہیں پھر اس کو ایسا ایسا چلائیں اس کو نیچے سے ایسے آرام آرام سے یہ لیں بھی بر یہ اس ٹائم پہ آکے یہ گھی ساتھ ساتھ لگاتے رہیں میں نے پانسو گرام احتیاطا رکھ لیا تھا جتنا لگے گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا یہ تھوڑا سا اور لگا دیں اس طریقے سے یہ دیکھیں پھر اس کو ایسے چلاتے رہے ہیں آرام آرام سے ایسے یہ ایسے اگر آپ اس کو تیزی سے چلائیں گے تو دانہ نہیں بنے گا یہ دیکھیں آرام آرام سے چلاتے رہے ہیں یہ لگا دیں جیسے ہی میں نے دیکھا کہ گھی اس نے ہمارے اور پھر ایسے 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 ہلکے آپ کو دے کسائی کرتے رہے ہیں ایسے آیا ہے جب تک یہ جذب کرتا رہے گا ہاں جی ہم ڈالتے رہیں گے بالکل اسی طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے سبحان اللہ خوشبو ہیں پورے گھارچ خوشبو ہیں ہاں یہ لگا دی ہم نے اس کو گھی لگاتے رہے ایسے ایسے چلاتے رہے تقریباً ایک پوک ہی لگا ہے اس میں دو سو پچاس ایمیل ٹھیک ہے اب اس کی اس طریقے سے ہم نے آرام آرام سے اس طریقے سے میں اس کو چلاتا رہا اور اس کا دانہ بنتا رہا اگر آپ سپیٹ سے چلائیں گے تو دانہ نہیں بنے گا ٹھیک ہو گیا یہ تقریباً ٹوٹل اب تک چھ منٹ ہو گیا ہمیں اس کو نا پلاس اس کو کرتے ہو شروع سے رہے گیا ایک سے دو میڈی اور پکے گا پھر آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتا یہ نا پلاس اس کو بند کرتے ہیں اور اس کو ایستہ ایستہ پڑوچ راکھتے ہیں یہ دیکھیں اب فلیم کا کام نہیں یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے اٹھائیں سبحان اللہ میوے 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 توفے اس طریقے سے اس کو پلٹ دیں یہ گاجر والا حلوہ جو تیار ہوتا ہے اس میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے سے یہ مٹھائیوں والے دکان پر سیل ہوتا ہے روم ٹمپریچر پر آنے کے بعد ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر یہ بادام سبحان اللہ بنا کے چیک تو کریں کہ کس طریقے سے انڈے کی کلہ کند میں نے آپ کو بنا کے دکھائی یہ انڈے کا حلوہ بنا کے دکھایا مکمل گائیڈ کر دیا آپ کو کہ انڈے کی کلہ کند سردیوں کے موسم میں کس طریقے سے سردیوں کو گفٹ دیا ہے آپ کو میں نے اگر آپ کو ہماری ریس پی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں دوستوں میں رشتہ داروں میں جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بیروزگار افراد تک ہمارا پیغام پہنچے گا ٹھیک ہو گیا فیس بک پہ اس کو لائک کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے رامش کو علی کو اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجی اللہ